اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی نظر کو بھی تیز کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو اینک لگ چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کا علاج ہو جائے اور اس کے ساتھ آپ اپنے حازمے کو بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اپنا دماغ بھی تیز کرنا چاہتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی نیچرل اور قدرتی چیز شیئر کرنے والی ہوں اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ ان تمام مسائل سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اسی لیے اس ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میریٹوپ چینل ایم کنسلٹن ڈائیٹیشن این نیوٹریشن ڈاکٹر شمسا ملک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیئیت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کالی مرش کا استعمال کرنے سے آپ کن بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹیل میں اس کے فوائد پر بات کروں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کو اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہئے کسی خاص بیماری کے لیے آپ کس طرح سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کا استعمال نہیں کریں اگر وہ ان کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لئے نقصاندے بھی ہو سکتی ہیں اسی لئے ویڈیو کا اند تک لازمی دیکھئے گا کالی مرچ جس سے بلیک پیپر بھی کہا جاتا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لئے ایک عظیم تحفہ ہے اس کا استعمال ہمیں بہت سے بیماریوں سے بچاتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے کالی مرچ میں بہت ہی اہم بائی ایکٹیو کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں اور ہمیں مکلے بیماریوں سے بچاتے ہیں اب میں بات کر لیتی ہوں کالی مرچ کے فوائد پر کالی مرچ استعمال کرنے کے ایسے فوائد ہیں جن کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ ضروری سے اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کریں گے کالی مرچ آپ کے جسم میں موجود تمام فاضل مادوں کو نکال باہر کرتی ہے جو کہ آپ کو بہت سے بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں کالی مرچ کا استعمال ریسرچ کے مطابق ثابت ہوا ہے کہ آپ کی نظر کو بھی تیز کرتا ہے اگر آپ کی نظر کمزور ہے دور کی یا نزدیک کی تو آپ کالی مرچ کا استعمال کریں اس سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی اور اگر آپ کو چشمہ لگ چکا ہے گلاسز لگ چکے ہیں تو وہ بھی اتر جائیں گے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں بتانے والی ہوں آپ نے برکل اسی طرح سے استعمال کرنا ہے ایک مہینہ اس کے استعمال کرنے سے آپ انشاءاللہ نظر کی کمزوری کے مسئلے سے چھٹکارہ پا لیں گے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ صبح و نہار مو آدھا چمچ سونف لینے ہیں تین سے چار عدد کالی مرچیں لیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے پانچ بادام لینے ہیں وہ چھلکہ اتار کر استعمال کرنے ہیں ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح چبا چبا کر کھانا ہے اور دس سے پندرہ دن اس کا استعمال کرنے سے آپ واضح ریزلٹس دیکھیں گے اور اگر آپ ایک ماہ تک استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کی نظر کا مسئلہ حل ہو جائے گا کالی مرچ انٹی ایجنگ ہے یعنی کہ آپ کو جلدی وڑا نہیں ہونے دیتی اگر آپ اس کا روزانہ بقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت جلدی واضح فرق دیکھیں گے اگر آپ کے چھرے پہ فائن لائنز ہیں رنکلز ہیں تو وہ دور ہو جائیں گے کالی مرچ ایک بلڈ پیوری فائر ہے یعنی کہ آپ کے خون کو صاف کرتی ہے یہ آپ کے خون سے تمام گہزوری مادوں کو نکال دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے سکن نکھری ہوئی نظر آتی ہے اور آپ بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کالی مرچ آپ کے دماغ کو تیز کرتی ہے ایسے لوگ جن کو دماغی کمزوری کا مسئلہ ہے یا پھر بھولنے کی بیماری ہے تو وہ کالی مرچ کا استعمال کریں ان کے بھولنے کا مسئلہ اور دماغی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے کالی مرچ کا استعمال کیا بقاعدگی سے ان کا ذہنی توازن بہت بہتر ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کو کسی بھی طرح کی کوئی دماغی کمزوری نہیں بلکہ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کالی مرچ کا استعمال بادام کی نسبت آپ کو پانچ گناہ زیادہ افادیت دیتا ہے آپ کے ذہن کو بہت زیادہ تقویت دیتا ہے اور آپ کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے دماغ تیز کرنے کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ تین سے چار عدد کالی مرچن لینی ہے اور ان کو ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے اچھے سے چبا کر کھا لینا ہے یعنی کہ نگل لینا ہے ایک مہینہ ایسا کرنے سے آپ کا دماغ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گا کالی مرچ کا استعمال آپ کے حازمے کو بہتر بناتا ہے ایسے لوگ جن کو بدحزمی کا مسئلہ ہے یا میدے سے متعلق کوئی بھی مرض لاحق ہے تو وہ کالی مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں کالی مرچ کا استعمال آپ کی ایبزورپشن کو بھی بڑھاتا ہے جو بھی کھانا آپ کھاتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر کالی مرچیں چھڑک کر کھاتے ہیں تو آپ کے کھانے کی ایبزورپشن بڑھ جاتی ہے جتنے بھی اس میں منرلز وائٹیمنز ہیں آپ کی بوڈی میں برپور طریقے سے ایبزورپ ہوتے ہیں اور آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں اس کے لیے آپ نے کالی مرچ کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے آپ جب دودھ کے اندر حلدی ڈالتے ہیں ایک چھٹکی حلدی ڈالی ہیں ایک گلاس دودھ میں اور اس میں آپ نے کالی مرچ ڈالی ہیں کالی مرچ کا پاورڈر آپ ڈالیں گے آپ اس میں ایک چھٹکی کالی مرچ کا پاورڈر ڈال لیں تو اس سے کیا ہوگا جو حلدی دودھ کے اندر ڈال کے دیتے ہیں تاکہ فائدہ ہو تو اگر کالی مرچ ڈال لیں گے تو اس کے فائدہ میں اضافہ ہوگا اور حلدی دودھ کی ایبزورپشن بہت اچھی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ ان کا استعمال کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ آپ کی بوڈی میں اچھے طریقے سے ایبزورب نہیں ہو پا رہے آپ کو کیلچیم کی کمی ہے آئرن کی کمی ہے یا زنگ اور سیلینیم کی کمی ہے تو آپ کالی مرچ کا استعمال ضرور کریں جب بھی کھانا کھانے کے لیے ریڈی ہو تو آپ نے اس کے اوپر ایک چھٹکی کالی مرچ چھڑک لینے ہیں اور پھر اس کا استعمال کرنا ہے آپ کو بہت زیادہ اچھے نتائج ملیں گی آپ کبھی بھی کیلچیم آئرن زنگ یا سیلینیم کی ڈیفیشنسی کا شکار نہیں ہوں گے کالی مرچ کا استعمال ایسے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے جن کو کونسٹی پیشن یعنی کے قبض کا مسئلہ ہے بہت زیادہ عام ہو گیا ہے باہر آئے دن کوئی نہ کوئی پیشنٹ آیا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کونسٹی پیشنٹ ہے اور اس کے لیے علاج بتا دیں ڈیفرن طریقے ٹرائے کر لیا ہیں لیکن بلکل ٹھیک نہیں ہو رہا تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کبض کا علاج کرنے کے لیے کالی مرچ کا استعمال کریں یہ آپ کی باڈی کے اندر آپ کے سٹامک میں گوڈ بیکٹیریا کی اماؤنٹ کو بڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت جلدی کبض سے نجات دیتا ہے کالی مرچ کا استعمال گرمی کو بھی دور کرتا ہے ایسے لوگ جن کو بہت زیادہ گرمی ہیں جگر کی گرمی کا مسئلہ ہے تو وہ کالی مرچ کا ضرور استعمال کریں اس کے ساتھ کالی مرچ کا استعمال جگر کی چربی کا بھی خاتمہ کرتا ہے اور جگر کی صفائی کرتا ہے اب بات آ جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو جی آپ کالی مرچ کا استعمال کر کے بھی اپنا وزن کم کر سکتے ہیں کالے مرچ میں ایسی تھرموجینک پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کی بوڈی کے ٹیمپریچر کو بڑھا دیتی ہیں اس کی وجہ سے فیٹ بریکڈاؤن ہونا شروع جاتی ہے ملٹ ہونا شروع جاتی ہے یعنی کہ چروی پگلنا شروع جاتی ہے اور آپ بہت چل دی فیٹ سے اوبیسٹی سے یعنی موٹاپے سے نیجات حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے استعمال اس طرح سے کرنا ہے آپ نے آدھا لیمو لینا ہے اس کا رس نکال لینا ہے ایک گلاس پانی میں جو کہ نیم گرم ہوگا اور اس میں تین سے چار عدد کالی مرچیاں آپ نے پاودر فارم میں بنا کر اس کے اندر ڈال دینی ہے اس سے کیا ہوگا اس کا استعمال کرنے سے آپ ایک مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آپنا وزن کم کر سکتے ہیں جی تو کالی مرچ کا استعمال آپ کے میٹابولیزم کو بھی فاسٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے بھی آپ کا وزن کم ہوتا ہے جتنا آپ کا میٹابولیزم فاسٹ ہوگا آپ کا کونسٹیپیشن کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کا کھانا اچھے سے حضم ہوگا آپ کی بوڈی کو لگے گا فیزیکل ایکٹیوٹی آپ کرتے ہیں تو آپ اچھے سے کر پائیں گے اور آپ کا وزن بھی بہت جلدی کم ہونا شروع جائے گا کالی مرچ کا استعمال شگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے ایسے لوگ جن کو انسلین ریزسٹنس کا مسئلہ ہے تو انسلین ریزسٹنس کو کم کرتی ہے کالی مرچ اور اس کے ساتھ ساتھ انسلین سینسٹیوٹی کو بڑھاتی ہے جیسے آپ کالی مرچ کا استعمال اپنی زندگی میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ دائیبٹیز کے مسئلے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اسی لیے شگر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ کالی مرچ کا استعمال ضرور کریں اپنی ڈائیٹ میں اور ایسے لوگ جن کی فیملی ہیسٹری میں دائیبٹیز یعنی کہ شگر کا مسئلہ ہے اور آگے چل کر ان کو بھی ہو سکتا ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں اور کالی مرچ کو ضرور اپنی ڈیلی لائف میں ڈیلی روٹین میں ایڈ کریں کالی مرچ کا استعمال اس کے ساتھ آپ کے جسم سے سوزش کا خاتمہ کرتا ہے جسے انفلمیشن کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اب میں بات کر لیتی ہوں کہ کالی مرچ کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے ایسے لوگ جن کو تضابیت کا مسئلہ ہے سینے کی جلن کا مسئلہ ہے ان کو کوئی بھی چیز کھانے سے تضابیت ہونے لگتی ہے تو ان کو چاہیے کہ کالی مرچ کا استعمال بالکل نہ کریں اگر کرنا ہے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورہ سے کریں اور اگر آپ کوئی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کالی مرچ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں ہو سکتا ہے کہ وہ میڈیسن جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ کالی مرچ کا استعمال نہ کرنا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ کالی میرش کا استعمال کرنے سے وہ بہتر طریقے سے آپ کی باڈی میں کام کرے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ آن لائن اپوائنٹمنٹ کے لیے مصرابتہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں تمام لنکس منشن ہیں آپ اس کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو آن کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں